موسیقی ڈاکٹر امبیٹ کر کے وہ کون سے تین کام جس پہ انہیں گروہ تھا اور وہ کون سا چوتھا کام تھا جس کے لیے وہ جی جان سے لگے ہوئے تھے اب 80 دنیا کے میرے دوستوں اور اتن لال بول رہا ہوں کام کی بات لال کی کلاس میں آپ کا سواغت ہے اور پیش ہے امبیٹ کرنا مہا چلیے باتوں کی جانکاری کے لیے میں سیدھے لیے چلتا ہوں 17 اگست 1952 ایک میٹنگ ہوئی تھی شیڈل کاسٹ ایمپورویمنٹ ٹرسٹ کی مومبائی میں جس میں مومبائی اور مدھ پردیش کے کارکرتہ پرمکھ کارکرتہ اس میں شامل تھے اور اسی میں کچھ مہتپونڈ باتیں اپنے جیون کا سارانش وہ بتا رہے تھے چار مہتپونڈ کام تین کر چکے تھے چوتھے کام میں لگے ہوئے تھے اور ان چاروں کاموں میں آپ دیکھیں گے دھرم کا پوٹ کہیں نہیں ہے چلیے لیے چلتا ہوں انہوں نے کہا بھائیوں اور بہنوں اسپریشن کے ادھار کے لیے ایک ویکتی کو ایک یوگ میں جتنا کام کر پانا سمبھو تھا اتنا میں نے کیا میری کچھ کوشش کامیاب رہی کچھ نہیں رہی ہوں گی لیکن میں نے اپنا کارے دھہر پروبک جاری رکھا پچیس سالوں میں میں نے آپ کے لیے جو کیا اتنا کسی بھی ویکتی دوارہ کبھی بھی نہیں کیا گیا ہے میں یہ احیمان کے ساتھ نہیں بہت ہی آتم بشواز کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہاں باستوکتہ ہے میرے کارے تین طرح کی تھے تین طرح کی تھے پہلا اسپریشے سماج میں سوہیمان پیدا کرنا سب سے امپورٹن most important thing میں نے لکھا ہے بوڑ پہ پتھر پہ ڈاکٹر ام بیٹھ کر گا کوٹ میرے گھر پہ آئی ہے ہندو کولیج آپ کو دکھے گا nothing is more disgraceful for a brave man than to live a life devoid of self-respect سب سے مہتپون کام سوہیمان پیدا کرنا مجھے یہاں کام بہت مہتپون لگا ڈاکٹر ام بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میرے راجیتی میں آنے سے پرب اسپریشے سماج کس حالت میں تھا کس اصطر پر تھا کیسے مانویتہ سے مرہوم تھا اس کا کیول میں ایک اداحرن دے سکتا ہوں 20-25 سال پہلے جلگاؤں میں ہر سال برہم بھوج ہوتا تھا برہمن بھوج ہوتا تھا برہمن بھوج کرنے کا ریواز تھا بھوجن کے بعد وہ جوٹھی پتلیں کوڑے دان میں فکتے تھے جہاں وہاں ہمارے اسپریشے لوگ بیٹھے ہوتے تھے کوڑے دان سے وہ پتلوں کو اکٹھا کر لے جاتے تھے کبھی کبھی ان میں ان جوٹھی پتلوں کے لیے جھگڑے ہوتے تھے اسپریشے سماج اس حالت میں تھا وہ نہ کہ انسانیت سے مرہوم تھا بلکہ اپنی استطی پہ انہیں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی تھی منوشے کے ادھا پتن کا یہ سب سے نمتن روپ تھا اب کہتے ہیں کہ پچھلے پچیس سالوں کے سنگھرز کے بعد میں یدی انہیں پوری طرح سے سکھی نہیں بنا پایا ہوں پھر بھی ان کے من میں میں نے اوجسوی سوہیمان جرور پیدا کیا ہے سچ ہے انیائے سے لڑنے کا سامرت ان میں میں نے پیدا کیا ہے یا کوئی سادھارن کام نہیں ہے میں نے اپنے سماج میں یہ بہت بڑی اور مہتپن ویچاردھارہ پروہید کی ہے یہ پہلا سب سے امپورٹن کام یاد رکھیے گا جیون میں کلکٹر بن جائے جج بن جائے راست پتی بن جائے کچھ بھی بن جائے اگر سوہیمان نہیں ہے آپ کے اندر تا آپ کا کچھ بننا نہ بننا کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا ہے موسٹ ایمپورٹن ٹھنگ سیلف رسپیکٹ اینڈ ڈیگنیٹی نوٹ کریے گا اس کو دوسری بات راجنیتک حق پراب کرنے کی اس سمیں ہمیں پوری دلی کیابنٹ میں جھاڑو لگانے کا کام بھی نہیں ملتا تھا کام تک نہیں ملتا تھا آج پچیس سالوں باد وہاں اسپریشنے سماج کا منتری بیٹھا ہے منتری ہے یہ دوسرا مہتپن کام راجنیتک حق تیسری بات شکشہ کی شکشہ کے چھتر پچیس سال پہلے اسپریشنے کے لئے شکشہ کے سبھی دروازے بند تھے سنگھرز کے باد میں نے وہ دروازے کھول دیئے اسپریشنے بچوں کو اُتھ شکشہ کا موقع ملے اس کے لئے سرکار کے ساتھ بھڑ کر اس کے لئے سکولرشپس اور فریشپس کی ساری سوویدائیں اپلد کرائی ہیں اتنا ہی نہیں ورن جنہیں وہ اپنا کہہ سکیں ایسا پرگدرشیل سدھارت کولیج ان کے لئے کھلوا دیا ہے اس کولیج میں تین سو اسپریشنے چھاتر پر رہے ہیں ہر سال ان کے لئے دو ہزار روپے کے وجیفے دیے جاتے ہیں ان کے رہنے کے لئے کولیج سے لگا بورڈنگ بھی بنایا گیا ہے اسی پرکار کولیج میں نے کولیج کی شاکھا اور انگ آباد میں بھی کھولی ہے تین یہ کام جن پر ان کو گرم ہے ایک سوہیمان دوسرا راجنیتی میں حق حاصل کرنا اور تیسرا شکشہ اب آتے ہیں چوتھے پوئنٹ پر میری رائے میں ایک اور کام کرنا باقی رہ گیا ہے ممبئی شہر میں اپنے سماج کو مالکانہ حق والا ایک حول بنانا ہے اس کے پیچھے ادیش بہت الگ ہے ممبئی میں انے حول ہیں وہاں ناٹک تماشے نوٹنکیاں آدھی کھیل کھیلے جاتے ہیں اسی طرح کہ منورنجن کے کارے کے لیے حول بنانے کی میری ایکشہ نہیں ہے اس طرح کے حول بنانے کے لیے ناٹک اور نوٹنکی کی حول بنانے کی ایکشہ میری نہیں ہے میرے سماج کو صحیح دشا ملے اور وہ بھی اچھ ورگیوں کی طرح سبھی شیطروں میں وکاس کرے یہ میرا ادیش ہے آگے کہتے ہیں کہ ہول بنانے کے پیچھے میرا ایک اور مہتپن ادیش ہے گاؤں کے اسپریش پر ہر گھری اتیачار ہو رہے ہیں سورنوں کے دوارے آج ہی ایک مجھے خط ملا ہے کہ اورنگاباد کے گاؤں میں اسپریش سماج کی بستی کو سپریش نے سورنوں نے تار کی دیوار سے گھیڑ دیا ہے اور ان کا جیون اسحہ بنا دیا ہے اس پرگار کی ہزاروں شکایتیں آئے دن مستق پہنچتی ہے ان کے دکھ آپ سے ادھک میں سمجھتا ہوں ان دکھ کے نیوارن کے لیے ایک کیندریہ نیدھی کی ضرورت ہے روپے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے یہ سارے شکایتیں درج کرنے والوں کے لیے اپنے سماج میں ایک کیندریہ کچھری کا ہونا جروری ہے اس کچھری میں کام کرنے والوں کو تنخوا دینی ہوگی لیکن یہ باتیں کیسے سمبھ ہو سکتی اگر کے روپ میں ہمیں ملیں گے یہ جگہ بلکل شہر کے بیچ ہو بیچ ہے اس لیے اس ہال کو بنانے سے بڑی کٹنائی دور ہوگی وہ ہال بنا لیکن آج وہاں کیا ہو رہا ہے اس کی سمکشہ اور پرتال کرنے کی ضرورت ہے آگے کہتے ہیں کہ میرے نام کی جائکار لگانے سے بہتر ہے جو بات میری نظر میں امل ہے اسے کرنے کے لیے آپ جی جان سے کوشش کریں ہال بنانے کے کام کو میں بہت مہت دیتا ہوں اس سے سماج پر گاؤں میں ہونے والے اتیچاروں کو ہم ترنت خاتمہ کر سکیں گے اس لیے تین مہینے کے اندر اندر آپ گاؤں سے ایک لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے بھیجیے ہر گاؤں سے دس دس روپیہ جمع کریں ممبئی میں شیدل کاسٹ امپرویمنٹ ٹرسٹ کے سچیو اپشام کے پاس روپیہ بھیجیے دشہرے کو میں اس ہال بنانے کی کام شروعات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسی دن بھارت کا مہان سپوت چکر برٹی بود سمرات اشوک نے بدھ دھرم اپنایا تھا ہال کے کام کے جمع رکم میں ایک لاکھ روپیہ کم ہے اس لیے ہر گاؤں سے دس دس روپیہ کے حساب سے ہر تحصیل سے ایک ایک ہزار روپیہ اکٹھا کر بھیجنے کے کام میں آج سے ہی لگ جائیں یہ تھا ڈاکٹر امبیٹ کر کے چار مہت پون کار دش شہرے کے دن شروعات کیوں کیونکہ اسی دن اشوک نے بہت دھرم سکار کیا تھا شکریہ دوستو اور ریفرنس دیکھئے وولیم 40 ہندی والا چیپٹر 297 پیج 275 277 زیادہ سے زیادہ دیکھئے شیئر کریے ایک پرمانک سنوطوں پر آدھاریت ہے امبیٹ کرنامہ کتھا کہانی نہیں ہے اس لئے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بلو بٹن دوانا نہ بھولیے شکریہ کیپ وچنگ شیئرنگ امبیٹ کرنامہ جائے بھیم پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے اپیسوڈ میں